وکٹوریا سبتال سے عدویات چوری ہو کر پرائیویٹ ہاسپیٹل میں پہنچنے لگی عدویات چوری کرنے میں عدویات کا عملہ بھی کامل ہونے کا انکشاف ہو گیا عملہ عدویات خود خود برد کر کے پرائیویٹ ہاسپیٹل پہنچ جاتا ہے اربورپے کے بجٹ والے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے اسٹال میں عدویات چوری کی وجہ سے مریضوں کو عدویات کی شورٹ ایج کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہاولپور وکٹوریا اسٹال سے عدویات چوری ہو کر پرائیویٹ ہاسپیٹل میں پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے عدویات چوری کرنے میں اسٹال کے عملہ ملوث ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے جبکہ عملہ عدویات خود پرائیویٹ ہاسپیٹل پہنچ جاتا ہے اربورپے کے بجٹ والے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے اسٹال میں عدویات چوری کی وجہ سے مریضوں کو عدویات کی شورٹ ایج کا سامنا رہتا ہے اسی پر بات کریں گے محمود سخیر سے جی محمود بتائیے گا عملے نے بے حصی کی انتہا کر دی یہ وکٹوریا اسپیٹل بہاولپور کا نہیں بلکہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا اسپیٹل ہے جو کہ نشکر سے بھی بڑا اسپیٹل ہے بیٹھ کے اور دیگر مرات اور فنڈ کے حوالے سے تو یہاں پر جو اس وقت سب سے زیادہ مریضوں کو تکالیف کا سامنا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر عدویات شورٹ ایج ہے کسی بھی چیز کی عدویات نہیں ملتی ہے حتیٰ کہ پچھلی دنوں روحی نے ہم نے یہ بریک خبر بریک کی تھی کہ زندگی بچانے والی عدویات بھی شعبہ ہاتھ ساتھ جو کہ سب سے اہم سینسٹیپ پلیس ہوتا ہے وہاں پر زندگی بچانے والی عدویات کی کمی کا سامنا ہے نایاب ہو چکی ہیں اور اب یہ آپ فٹیج میں دیکھ سکتی ہیں ایک اور بڑا سکینڈل سامنے آگئے کہ وکٹوریا اسپتال کی جو عدویات ہیں وہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں چوری ہو کر پہنچائی جاتی ہے اور وہ عملہ ان کو خریدتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ جو سابق ایم ایس رہ چکے ہیں میڈیکل سپریڈنٹ رہ چکے ہیں وکٹوریا اسپتال کے شاہد فراہ صاحب ان کے اسپتال سمیت شہر کے بڑے اسپتالوں میں یہ تمام سرجیکل اور دیگر آگمنٹن اور دیگر جو فولیز وغیرہ عدویات ہیں یہ پہنچائی جاتی ہے اور انہیں پہنچانے میں خود وارز کے ملازمین شامل ہیں وکٹوریا اسپتال کے ملازمین یہ سارا کام کرتے ہیں اور ان تمام بڑے اسپتالوں کو یہ انتہائی ہونے پونے داموی عدویات پہنچاتے ہیں جبکہ یہ عدویات سرکاری طور پر بڑی مہنگی خریدے جاتی ہے جو مارک ہیٹ میں تین سو روپے کی دوائے ہے یہ پرائیویٹ اسپتال ان سے پندرہ سے بیس روپے میں خریدتے ہیں اور یہ ملازمین وہاں پر صرف اپنے چند روپوں کی خاطر یہ چیزیں پہنچاتے ہیں جس سے یہاں پر جو بھاول پور وکٹوریا اسپتال میں جو لوگ آتے ہیں جو مریض آتے ہیں انہیں شدید کمی کا سامنا ہوتا ہے عدویات کا اور اس کے علاوہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ یہی لفظ یوز کروں گا بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جو اے ایم ایس ہے خلیل احمد صاحب جو عدویات کے انچارج بھی ہیں وہ ہمیں روحی کو ورشن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہاول پور وکٹوریا اسپتال سے کوئی عدویات چوری نہیں ہوتی ہے کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا ہے یہ صرف اور صرف حرزہ سرائی ہے لیکن آپ اس فٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہاول پور کے بڑے ہسپتالوں میں جن میں ایک شاید فراز کا ہسپتال ہے جو کہ صاحب ایک ایم ایس ہے تحسین چیما صاحب ایک بہت بڑا نام ہے ہڈیوں کے سرجیکل ڈاکٹر ہے بہاول پور انہوں کا ایک بہت بڑا ہسپتال ہے سرجیکل عدویات مہا پہ بھی پہنچائی جاتی ہیں تو اس کی بھی چیزیں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو شاید ہم آپ تو فالو اپ میں دیں گے تو یہ بہاول پور ہسپتال وکٹوریا ہسپتال کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اس گھناؤنے کاروبار اور دھندے میں ملوث ہیں اس حوالے سے بہت کلی کے حوالے سے عوامی حلقوں نے اپیل کی ہے کہ اس کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے محمود زہر یہ کہیے گا کیا چیک ان بیلنس نہیں رکھا جاتا عدویات کے کتنی عدویات پہنچی ہیں ہسپتال میں اور کتنی مریضوں کو دی گئی ہیں کس طریقے سے یہ سارا دھندہ چل رہا ہے جی میں آپ کوئی بڑے وسوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ دھندہ آج سے نہیں ہو رہا یہ بڑی مدت سے ہو رہا ہے جو کہ تقریباً دو سے تین ایم ایس تبدیل ہو چکے ہیں اتنا اٹینیور یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تین سے چار سال سے یہ عمل ہو رہا ہے بڑے عرصے سے روحی کی ٹیم اس کاوش میں لگی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے ویڈیوز حاصل کر لی جائیں اطلاعات تو ہوتی تھی لیکن ویڈیوز نہیں ملتی تھی جس کے باعث ہم یہ بات دعوے کے طور پر کہنے میں ناکام ہو جاتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اپنے ناظرین کو صرف ایسے ہواوں پر بات کر کے نہیں ثابت کر سکتے تھے کہ ایسا عمل ہو رہا ہے لیکن ویڈیوز ملنے کے بعد جو کہ آج آپ یہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں سرکاری ہسپتال کی عدویات جو کہ شاہد فراز کیا جو ہسپتال ہے ڈاکٹر ہیں سابق ایم میں سے ہیں ہسپتال ویکٹوریا ہسپتال کے ڈاکٹر شاہد فراز صاحب ان کے جو صالح ہیں برادر نسبتی ہیں ڈاکٹر خالد کے نام سے جو مشہور ہے یہ اپنے ہی ہسپتال میں یہ سرکاری عدویات اس وقت خرید رہے ہیں اس وقت سرکاری حدویات کے ساتھ موجود ہیں اور آپ ایک اور اس میں ملازم کو دکھا سکتے ہیں جو کہ سرجکل بچہ پیڈز میں کام کرتا ہے وہ نبیل نام کا لڑکا ہے وہ اس وقت یہاں پر اس کرسی پر موجود ہے یہ اس کو فروف کر رہا ہے تو اس سے زیادہ بڑھ کر ہم اپنے عوام اپنے روحی کے ویورز کو نہیں دکھا سکتے محمود زہیر یہ کہہ جیسا آپ نے بتایا کہ سابق ایم ایس کے ہسپتال میں یہ عدویات بک رہی ہیں کہیں نہ کہیں آلہ حکام کے ملوث ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے خدشہ ہو سکتا ہے آنے والے جو عملہ ہے جن کے ہسپتال ہوتے ہیں وہ بہت امیر لوگ ہوتے ہیں لیکن چند رفوں کی خاطر یہاں بہاولپور وکٹوریا ہسپتال میں آنے والے مریضوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں حتیٰ کہ زندگی بچانے والی عدویات شعبہ حادثات تک میں نایاب ہے جب ہم نے یہ خبر بریک کی تھی تو میر بہاولپور نے ہماری خبر پر مہا چھاپا مارا تھا بڑی ڈھٹائی کے ساتھ امیس نے کہہ دیا تھا کہ یہ روحی کی خبر غلط ہے زندگی بچانے والی عدویات موجود ہیں لیکن اتفاق سے جب میر نے دوبارہ سے چند دنوں کے بعد ویزٹ کیا شعبہ حادثات میں ان عدویات کو چیک کیا تو کوئی عدویات وہاں پر زندگی بچانے والی بھی نہ مل سکی جس میں روحی کی سچائی ثابت ہوئی تو آج بھی ہم اس طرح کسی فٹیج دکھا رہے ہیں ہم ثابت کریں گے کہ ایسے مکروف کام کرنے والے لوگ اس معاشرے میں مناسب عمل نہیں کرتے ہم پروف کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ بہاولپور وکٹوریا اسپطال کی عدویات بڑے عرصے سے یہاں سے چوری ہو رہی ہیں جی محمود صحیح بتائیے گا ڈاکٹر خلیل نے بھی بے خبری کا اظہار کر دیا ویڈیوز بھی اب آت چکی ہیں معاملہ سب کے سامنے ہیں ہم سب نے دیکھ لیا کیا ہسپٹل کی جانت سے کوئی کاروائی کی گئی ہے محمود صحت نے کوئی ایکشن لیا اس پر میں آپ کو ایک بڑی حیران کنسی بات سناتا ہوں میں اس طرح کا ریپورٹر ہوں یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے یہ ویڈیوز دکھائی ایم میس ہسپٹل وکٹوریا اسپٹل ڈاکٹر عزیز کو اور ڈاکٹر خلیل احمد کو جو ہمیں ورشن دے رہے ہیں وہ پہلے تو یہی کہتے رہے کہ ہمارے پاس سے عدویات چوری نہیں ہو رہی جب میں نے یہ ویڈیوز انہیں دکھائی کہ یہ دیکھیں یہ ویڈیوز چوری کی ہیں یہاں سے عدویات چوری ہو کر دوسرے اسپطالوں میں جا رہی ہیں تو اس پر انہوں نے سکھ پٹاتے ہوئے کیا کہا کہ جس وقت نرسز آکے اپنی تمام کی تمام عدویات اور عملہ آکر اپنی تمام عدویات شام کو دوسرے عملے کے حوالے کرتی ہے جب شفٹ چینج ہوتی ہے تو اس میں چوری ہو جاتی ہوں گی تو پھر سوچتے ہیں اس کے لئے کچھ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جو شفٹنگ کے دوران تمام کی تمام عدویات کو ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا ہے ہم ایسا کوئی مینٹین کرتے ہیں آپ کی اس ویڈیو کی وجہ سے ایسا سسٹم مینٹین کرتے ہیں کہ وہ عدویات ہمارے ریکارڈ پر آسکیں حیران کن بات ہے کہ عدویات کا ریکارڈ ہی نہیں ہے مینٹین کرنے کا خود آن کرتے ہیں ڈاکٹر عزیز صاحب میری خود ان سے بات ہوئی یہ ویڈیوز ہم نے ان کو دکھائی تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اب یہ ایسا عمل کریں گے کہ ریکارڈ کو مینٹین کر سکیں جو عملہ جو نرسز ان عدویات کو دوسری آنے والی شفٹ کے بعد آنے والے عملہ اور نرسز کو عدویات دے کر جائیں تو اس کا ریکارڈ ہو سکے تاکہ ہم اس میں کچھ چوری میں کمی کر سکیں لیکن آپ ہمیں ضرور بتائیں کون کون سے ملازمین اس کام میں شامل ہیں اور یہ عمل کب سے ہو رہا کہاں کہاں ہو رہا ہے تو ہم یہ آج چونکہ خبر تو بریک کر رہے ہیں تو ہم یہ کام بھی ضرور کریں گے ہم ایم ایس کے بازو بنیں گے ہم معاشرے کے فلاح کا کام کریں گے ہم ایم ایس کو وہ تمام کے تمام عوامل بتائیں گے انہیں ریڈ ہینڈڈ ملازمین کو پکڑوائیں گے جو اس کام میں ملوث ہیں بہت شکریہ محمود زہیر ابڈیچ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ روحی بنا ایک بار پھر جنوبی پنجاب کی آواز کہیں جنوبی پنجاب میں جالی ڈاکٹرز پکڑے جاتے ہیں کہیں خون کو آگ پر گرم کیا جاتا ہے رہی صحیح قصر عملہ دویات کو چوری کر کے پوری کر دیتا ہے محکمہ صحت کی کار کردگی پر بڑا سوالیا نشان ہو گیا عدویات دپارٹمنٹ کے انچارج ڈاکٹر خلیل احمد معاملے سے بے خبر نکلے انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ کو ہم کچھ ویڈیوز دکھائیں یا کچھ لوگوں کو بتائیں جو چوری کر کے مختلف ہسپتالوں میں پہنچا رہے ہیں تو کیا کریں گے ہم ان کے لئے ایکشن کریں گے دیکھیں گے لیکن ہمارے نوٹس میں کوئی بات نہیں ہے نوٹس میں ہمارے ہیں آپ لوگوں کے کیوں نہیں ہے اگر آپ بتائیں گے تو ہم ان کے خلاف سخت ایکشن کریں ایکشن لیں گے عدویات دپارٹمنٹ کے انچارج ڈاکٹر خلیل احمد معاملے سے بے خبر نکلے الٹا انہوں نے روحی کی ٹیم کو کہا کہ ہاں ویڈیوز دیکھ لی ہیں آئندہ کوئی بھی اس طرح کا عمل ہو آپ ہمیں بتائیں ہمارے عملے کے بارے میں آگاہ کریں ہم ایکشن لیں گے